اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرولائٹک سیل انڈ الیکٹرولائسز یعنی آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے الیکٹرولائٹک سیل کیا ہے اور الیکٹرولائسز کیا ہے تو بچوں الیکٹرولائٹک سیل جو ہے یہ ایک ڈیوائز ہے اس الیکٹرولائٹک سیل کے اندر جو پروسز ہو رہا ہوتا ہے اس پروسز کو ہم کہتے ہیں الیکٹرولائسز یعنی کہ الیکٹرو لائٹک سیل ایک ڈیوائز کا نام ہے اور الیکٹرو لائسز جو ہے ایک یہ پروسز کا نام ہے جو پروسز اس الیکٹرو لائٹک سیل ڈیوائز میں ہو رہا ہوتا ہے تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں الیکٹرو لائسز انوالز ریڈاکس رییکشن جو الیکٹرو لائسز ہے الیکٹرو لائسز میں ریڈاکس رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں اب آپ نے پڑھا ہوا ہے ریڈاکس رییکشن کیا ہے ایسے رییکشن جس میں ایکسیڈیشن اور ریڈکشن ہو رہی ہو ان کو ریڈاکس رییکشن کہتے ہیں یہ بتا رہے ہے کہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ریڈاکس رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں یہ بتا رہا ہے جو الیکٹرو لائسز ہے یہ الیکٹرو لائٹک سیل میں ہو رہا آگے کیا لکھا ہوا ہے ان الیکٹرو لائسز کرنٹ پاسز ترو ان الیکٹرو لائٹ اب کہہ رہے ہیں الیکٹرو لائسز کے دوران جو کرنٹ ہے یہ پاس کروایا جاتا ہے الیکٹرو لائٹ سے اب آگے تو بچو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرو لائسز پروسس کے دوران ہم الیکٹرو لائٹ سے کرنٹ کو پاس کرتے ہیں جب الیکٹرو لائٹ سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو یہ الیکٹرو لائٹ جو ہے اس کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے جب الیکٹرو لائٹ کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو اس میں سے پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین بنتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو جو آئین ہے یہ موومنٹ کرتے ہیں یہ موومنٹ کس طرف کریں گے جو پوزیٹیو آئین ہوگا یہ کیتھوڑ کی طرف جائے گا جو نیگٹیو آئین ہوگا وہ انوڈ کی طرف بتا جائے گا اس پیرا گراف میں یہ لکھا ہوا ہے اب آگے جاتے ہیں آگے پہ لکھا ہوا ہے The type of cell which uses electricity for non-spontaneous reaction to occur is called electrolytic cell اب یہاں پہ electrolytic cell کی جو definition ہے وہ بتائی گئی ہے اب یہ بتا رہا ہے electrolytic cell جو ہے electrolytic cell basically ایک cell کا type ہے یہ وہ cell ہے جس میں electricity کو استعمال کیا جاتا ہے non-spontaneous process کو کروانے کے لئے اگر میں دوبارہ دورا دوں ایسا cell جس میں non-spontaneous process کو کروانے کے لئے non-spontaneous reaction کو کروانے کے لئے electricity استعمال کی جائے ان cell کو ہم کہتے ہیں electrolytic cell اب یہاں پہ دیکھیں word use کیا ہوا ہے non-spontaneous reaction non-spontaneous reaction کیا ہے ایسے reactions جو خود بخود نہ ہوں جن کو کرنے کے لئے energy required ہو electricity required ہو ان کو کہتے ہیں non-spontaneous reaction تو electrolytic cell کیا ہے ایسے cell جن میں reaction کروانے کے لئے انرجی درکار ہو ان کو ہم کہتے ہیں یہ electrolytic cell ہے اب دیکھیں آگے کیا ہے an electrolytic cell consist of an electrolyte in vessels electrodes and battery تو یہ بتا رہا ہے electrolytic cell ہوتا ہے وہ اس میں کون کون سے part ہوتے ہیں electrolytic cell تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک electrolyte دوسرا electrodes تیسرا battery اب نیچے ہمیں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے جو sketch ہے electrolytic cell کا وہ آپ کو figure 7.3 میں نظر آ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ side corner پہ آپ کو figure نظر آ رہی ہے اس کے نیچے دیکھیں electrode لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھیں electrode ہے sorry electrolyte ہے نیچے bottom میں دیکھیں electrolyte پڑھا ہے یہ electrolyte کوئی بھی ہو سکتا ہے acid ہو سکتا ہے یا base ہو سکتا ہے اب دیکھیں side پہ anode دوسری side پہ cathode anode اور cathode کیا ہیں یہ دونوں electrode ہیں یعنی ایک part electrolyte دوسرا part electrode electrode میں anode اور cathode آ جاتے ہیں اوپر دیکھیں anode اور cathode کے ساتھ battery attached ہے یعنی اس cell کے total تین part ہیں ایک electrolyte دوسرا electrode تیسرا battery یہ ہمارا جو sketch تھا جو cell کا وہ بن گیا اب آگے آجائیں آگے بھئی یہ بتا رہا ہے the figure shows that electron from a battery entered through the through the cathode 8 which positive ions are reduced by accepting electron at anode negative ion loses electron and undergoes oxidation it means that cathode reduction occur and oxidation oxidation takes place at anode بھئی یہ بتا رہا ہے انوڈ پہ کیا ہوگا gain of electron gain of electron کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی ٹھیک ہے اور اب بات کرتے ہیں انوڈ پہ انوڈ پہ کیا ہوگا loss of electron ہوگا loss of electron کیا کہتے ہیں oxidation یعنی آپ لکھیں گے electrolytic cell میں جو cathode ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے reduction ہو رہی ہے انوڈ پہ oxidation ہو رہی ہے اب نیچے نیچے آجائیں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 8 cathode cathode پہ کیا ہو رہا ہے m پلس دیکھیں m اوپر پلس دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ m positive ion اب m positive ion ایک electron gain کر رہا ہے اب یہ positive ion سے neutral میں convert ہو رہا ہے یعنی cathode میں کیا ہوتا ہے gain of electron ہوتی ہے آگے لکھا ہوا reduction ہو رہا ہے reduction کا مطلب ہے gain of electron اب دیکھتیں انوڈ پہ کیا ہو رہا ہے انوڈ پہ دیکھیں ایک x show کیا ہوئے x negative ion ہے یہ electron loss کر رہا ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے oxidation ہو رہا ہے oxidation کا مطلب بھی لکھا ہو ہے loss of electron اگر اس پورے لیکچر کو تھوڑا سا میں revise کر دوں تو اس میں دونوں چیزیں define کی گئی ہیں سب سے پہلے دیکھیں topic میں دو چیزیں تھیں ایک آپ نے electrolytic cell کے بارے میں پڑھنا تھا ایک electrolysis میں پہلے پیراگراف میں آپ کو بتایا ہے انہوں نے جو electrolysis ہے وہ کیا ہے electrolysis ایک ایسا reaction ہے جس میں redox reaction ہوتے ہیں اور electrolysis electrolytic cell میں ہوتی ہے electrolysis میں کیا ہوتا ہے electrolyte ٹوٹتا ہے positive اور negative ion بنتے ہیں یہ ion کہاں جاتے ہیں cathode اور انوڈ کی طرف move کرتے ہیں یہ electrolysis ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا electrolytic cell یہ بتا رہا ہے کہ electrolytic cell ایک ایسا cell ہے جس کو electricity درکار ہوتی ہے non spontaneous reaction کروانے کے لئے electrolytic cell تین پارٹس پہ مشتمل ہے electrolyte electrodes اور battery electrolytic cell پہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا انڈ پہ بتا دیا کہ انوڈ پہ کیا ہو رہی ہے reduction اور cathode پہ انوڈ پہ ہو رہی ہے آپ کی oxidation cathode پہ ہو رہی ہے آپ کی reduction یہ سارا جو آپ نے آج کا لیکچر دیکھا یہ آپ کا تھا electrolytic cell یہاں پھر electrolysis کے بارے میں آج کے لیکچر میں اتنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بیتی طور پہ موسیقا جواهی موسیقا